چند منٹ سرکار دی آلنا ذکر میں قرآن دی آیت پڑی ہے صرف پندرہ منٹ ٹائم ہے جو دو تین منٹ گزر گئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قرآن اس رس تیرے ہدایت کرنا ہے جگہ بالکل صدہ ایک قرآن جڑے رس تیرے ہدایت کرنا ہے اور بولو بالکل صدہ صدہ رس تیرے ہدایت کرنا ہے لیکن ایک ہوئی قرآن کہیں دے یدلو وہی کسیرہ و یہدی وہی کسیرہ کہ ان اوپڑ کے ایک کسیر تعداد لوگاں دی جڑی ہو گمراہ ہو گئی اور کسیر تعداد لوگاں دی ہدایت پارنے سمجھ اتنی عہدہ فلسفہ کہ قرآن آیا سی ستا کرنے لیکن لوگاں دی کسیر تعداد روح پڑھ کے گمراہ ہو گئی ایک بھی وجہ کی امام علم بیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دے آخری مرلے سرکار نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا لوگو میں ایک نہیں دو چیزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے نبی نے کیا دو چیزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن دے دوسری اپنی اہلِ بہت اِنہ دونہ دا دامن پکڑو گئے تے پھر گمراہ نہیں ہوں بس فلسفہ دینے جا گیا جنہا صرف قرآن تے عمل کیتا اور نبی بھی آنو چھڑ دیتا وہ بھی راہِ راستوں بھڑک گئے قرآن کا اللہ نہیں نبی نے دو چوہے چھوڑے اللہ دی کتاب اس محولت بولنا کاری سب بہت مشکل ہے اللہ دی کتاب اور اپنی اولاد اپنی اہلِ بیت بس اِنہ دونہ دا دامن اگر پکڑو گئے تے سرکار نے فرمایا لن تدلو بابی پھر میرے بعد دمراہ نہیں ہوں دے بس قرآن میں چوم میں دو چار اعتاں پیش کرنا چاہنا اور ستیجنات خانہ دے حوالے کر کے اجازت چاہاں گا پہلی بات دالتا مانا اہلِ علم لوگ دلکستی نال محبت نال صرف دو دن اعتاں تو اسم نے قرآن دیاں پڑھ کے لفظ دادی وضاحت کرنا چاہنا اور اولادِ رسولﷺ دی وضاحت کرنا جنہے علم دے شکیل لوگوں نہ نمزائے گا قرآن نے ایک جگہ دکیا وَمَا دُعَاوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِيْتَلَانَ کہ کافران دے موہ نکلی ہوئی دعا کی مطلب ایک گمران دیئے نہیں قرآن نے کیا جتو کافر دعا کر دیاتے ہو جائے موہ دے بجو جائے دا دامانا دوامانا دا رت ہو جانا دا دامانا دوامانا دا واپس آکے لڑکے موتے بجنا دعا دا قبول نہ ہونا اور دعا دا منظور نہ ہونا یہ دامانا ہے دال اور سمجھے چاہ گی دوستوں گل اگر چاہے ہو کہ دوامان جرینہیں ریجیکٹ نہ ہو دعا منگیت قبول ہوگے خالق نہیں بارگاہ دیتے دعا منظور ہوگے کہ پھر کل اللہ قرآن نہیں قرآن دے نال اہلِ بیتا دامانا نہیں چھوڑنا کل اللہ قرآن نہیں قرآن دے نال نبی دی اولادا دامانا نہیں چھوڑنا اہلِ بیتا دامانا نہیں چھوڑنا ایک قدی بات توجہ میرے رہا قرآن دی دوسری آیت پھر رہا قرآن نے کیا کہ گواہ دو چاہیے ہیں نہ بولو کنے گواہ دو گواہ اگر ایک بندہ ملے دوسرا نہ ملے تو دو عورتہ گواہ دے تو عورتیں لے لو کیوں کہ اگر ایک پھول جائے تو دو جی انہوں یاد کرا دے گی قرآن نے دسیات دال دامانا پھول جائے گا قرآن نے دسیات دال دامانا پھول جائے گا وہ میرے دوستوں دار دال سنیا جائے میں بجبت تو لکے بار سال دی عمر تک پڑے آتے سنیا کہ قبر میں جدو منکر نقیر آنگے اونا دی دہشت ویٹ کے بڑے بڑے اللہ کے رسول دا نہ پھول جائے گے اگر کہتے ہو کہ قبر میں جب فرشتے آنے سوالانے جواب نہ پھول لگے تے پھر قرآن دے لاللہ رسول دی اہلِ بیدہ دامان نہیں چھڑنا سمجھائی؟ اگر چاندے ہو کہ منکر نقیر نے سوالانے جواب نہ پھول لگ تے پھر قرآن دے لاللہ اہلِ بیدہ دامانے نہیں چھڑنا بس ایک قید ہو تو اڑا زوج دیکھنے ہمیں اہلِ بیدہ دیکھنے ہمیں ایک قید ہو امام علم بیاء جرے حاجی لوگو صفحہ اور مروابی پہاڑی اے دے ترمیان امام علم بیاء بیٹھے ہیں ابو لاب ابو جال اتبا شہبہ امیہ ولید مگیرہ اے پانچ چھے بری مانہ دا دولہ قریب آیا سرکار نے فرمایا چاچے ہو کلمہ پڑھ لوگے چنگے رہو گے کیوں جدو مر جاؤ گے قبر بچوں اٹھا کے اللہ دی بار گچ پیش کر کے تو اڑے دے سوال کی تے جان گے انہوں نے ابو بول کے کیا کالو آئیزہ دلل نہ فلر دے اینہ لفی خلقن جدید جدو اسی مر کے مٹی ویچ مٹی ہو جان گے پھر سانو اللہ اٹھائے گا دار دامانہ مر کے قبر دی مٹی ویچ مٹی ہو جانا اگر چاہے ہو کہ قبر ویچ مٹی نے کیڑے نہ کھان نہیں سمجھے اگر چاہے ہو کہ قبر ویچ مٹی جو مل کے بندہ مٹی نہ ہوئے تے پھر لن تدلو بادی دے تیج میرے نبی نے دستیا قرآن دے نام میری آلدہ دامانے بولو نہ چھتے آجے سرکار کو آلم خطبہ دے رہے بس صرف پنچ منٹ امام علمیہ خطبہ دے رہے ہیں دستانا لگا ایک پری فکر سوانا لگا امام علمیہ خطبہ دے رہے ہیں سرکار دو آلم سرکار نے ویکھا کہ دروازہ کھلے ہیں مسجد نبی دا دستانا لگا ایک پری گاجی کیا کھڑے گھر کے سوانا لگا میرے نبی نے ویکھا کہ پنچ سال دا بچہ اے مسجد نبینا دروازہ کھوڑ کے مردہ کھلو رہے ہیں بچے دستانا لگا قدم جڑا کبھا دے دامانے چل دیا اس تو پھیلے کہ وہ پچھا زمین تے دکھتا ہو امام علمیہ ممبر تو اکرے سواپا دے مجمع تو بزرے بجلی ون بجا کہ اس بچے نو سینے سے نال دایا میرے نبی نے چوک کے ممبر تے لیا کہ کیا ایوہن ناؤ آس ہادا حسین او لوکو پہچان لو اے میرا پتر حسین جے منوالے سوال لگو ہے لوکو پہچان لو ہادا حسین اے بچہ میرا حسین جے فة لووو صارف ہوو انو پہچان لو ایوہیں فضیلت مچان لو بن سرووو کہ دے اے آبار دارے ایوہیںد مدد کر آجے اے کے ا이کی امام علمیہ آنگے سے میرے نبی نے فرمایا اے نا جد دوں فل جنہ اس بچے را میں نانا محمد جبتی سواللہ ایسے بچے لن پیار کرنے 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 بچے لن پیار کرنے ایسے 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 بچے لن پیار کرنے اکھیا تلاہا تلاہا اوہ سے دکڑے جاما ممتی مدینے دیئے تلاہا جامدینے آلائے دوئے اوہ سے گلیچ پہ گئے جی گلیچ سیدہ با مکان تھی سوان اللہ اوہ مکان جی نکویان کی نائن نام اور یرید اللہ کو لیجو دہیبا انکو مریجی صاحب احلال قیدی بایو تاہیڑا کنتت ہی گاجی کیا آپ کھڑے گا کے سوان اللہ اے گو ڈاپا منٹوڑیا جا رہے مگر مگر ایدی بیوی ہے جہاں سیدہ بہتے آئے اگر دوئے شلا دے کھیڑ دینے پہ سوان اللہ میرے نبی دلال دوئے کھیڑ دینے پہ بس صرف دو دن میں کھیڑ دینے پہ کریب آ کے اس پامن امام حسین مخاطب کر کے کہا پائی سال دیو مرے کہنے لگا یا پنیا اے میرے بیٹے اے میرے لال اے نبی اللہ اللہ دا نبی کتھے ملے گا وہ جانتا نہیں سی کہ جنہوں ملن آ رہے ہیں اور یہ دو ترے ہیں کہنے لگا اے نبی اللہ اللہ دا نبی کتھے ملے گا سرکار نے مشکرا کہ کیا ہوگا پھر مسجد اے دا کی مانا کتھے ملن گے سرکار مسجدیں ملن گے اوپا من ترپیو دو میں شنا دے پھر پہ کھیڑ دے نہیں جاو کے مسجدیں چھے امام علمبیہ کو سوال کیتا لہوے تو بعد اور دو میں بھی مولم کا کے باہر نکلے اپنی بیوی رو ڈان کے گئی رہے ببنجہ مل پیریٹوری آئی مسلمانہ دے نبی کلائے ہیں لیکن خیرات ملی نہیں جواب لے کے جا رہے ہیں تو نہ لیک نکلی جیڑی میں نوے دی دور لے کے آئی اے جو گلہ کر دے جا رہے ہیں اے گلے دی امام حسین دیا کرنا ہے جو بہا گئی ہے کی میں ہو سکتا ہے کہ دو ترہ حسین ہوگی دے نانے دا گلہ سکتا ہے تھک گئے ہوں بس کر دے ہوں بہت مشکل ہے اے پیڑے بننا کنہ مشکل ہے سن گوھر دے نا آہا جا امام حسین مقام نے سنیا ہے بابا بھو ڈالے رہے نانے دا گلہ کرنا جارے سرکار قریب آئے پا پکڑ کے کہن لگے او بابا یا شیخم کبیر اے لگو کیوں مسلمانہ دے نبی دا گلہ پہ کر دے ہو اے نہیں کیا بھی میرے نانے دا کیا مسلمانہ دے نبی دا گلہ کیوں پہ کر دے ہو اس بابے نے حیران ہو کہ کیا بیٹا اے میں بزرگا تو بچے تیری سمجھے تے گلہ ہونا لیا اے نہیں دے مجھ جاؤ سلمان حضرت سلمان فارس ہی آگے اونا کیا بابے آ میری عمر ساتھے چار سو سالے تیری عمر بار سالے ستر سالے میں چار سدیاں دہا کے بھی اس بچے انہوں نہیں سمجھ سکتے اس بچے انہوں دس تکی چانے تکی لینے انہیں کیا بیٹا میری اولاد کوئی نہیں گلدی سمجھوں دی آری سمجھ بیٹا میری اولاد کوئی نہیں میں چاہتا سالہ میں نو بھی پتر دیندہ تو آنڈے بانگو میرے بچے گلیاں کھیل دے پھر میں پوری آوا دوں ایک دی دوروں چل کے میں مدینہ آیا ہوا امام الانبیاء کوئی اگر پھر نبی نے تنکی کہا امام الانبیاء نے کوئی کہے اے لو مفعوض تے تیرے مقدر چلات بھولو اس لو مفعوضی پھٹی تے تیرے مقدر چلات تے میں واپس جا رہاں سرکار امام علی مقام امام حسین اگریوں کے اداراروں کے پانچ سال دیوں پارے شہزادے نے کیا بابا ایک گل کرا نراض تے نہیں ہوئیں گا دنیا نو تحزیز تے پھٹا کہنے لگا نہیں بیٹا گل کرے آپ اس کرا کے کہنے لگے بھٹا ہو گیا ہے پر تے نو منگن دی جا جا نہیں آئی وڈیڑا ہو گیا ہے پر تے نو منگن دی جا آج ہے ان میں وڈیڑا ہو گیا ہے پر تے نو منگن دی جا آج نہیں آئی بھٹ کے کہنے لگا کہ میں امام علی مقام نے کیا بابا جگہ نبی نے کیا آجی تیرے مقدرے پر لوگ مفوض دے اولاد کو ہی نہیں مسکرا کے ہر تے دور کے قویہ سوڑا گر لوگ مفوض دے ہوندی میں اپا لگی تو اچھا لگے مدینے کیوں میں نو کھر بھٹیاں مل جاندی آیا تیس لیا میرے مقدرے چلات کو ہی نہیں لے دیو او بابا حیرانوں کے کہنے لگا بھٹیے ایس بچے نے منگن دی جائے دستیے آہ پھر ایک نبیان دی بار گائے چلیے نبیان دے سلطان دے پوچھے چلیے امام علمبی آگل چلیے آہ نبیوں کل جا کے پھر بن گئے امام علی مقام دوڑ کے اکھوں گئے پا پکڑ کے کیا او بابا وہ نے چاند دی لوگ نہیں تینوں ایتھو ملے گا بابا رو گیا امام علی مقام نے کیا پھٹے آئے کھو گئے سبحان اللہ رب العالمین برمان دے یا مہلا ہو ما یشاہ ویس بیت وہندہ ہم ملکتا اللہ لکھی ہوئی تقدیر نٹا دندہ تینا لکھی ہوئی تقدیر بلو لکھ دندہ جدو امام علی مقام نے فرمایا بابا ایک ہوگی اللہ نے کیا جبریل لکھ جبریل تیرے موں جیری گل نکلے ہو تیرے جیڑا تو اشارہ کریں اوہو تقدیر جبریل لکھ امام حسن نے فرمایا بامنا بے گئے نہیں جبریل لکھ حسین نے فرمایا بامنا تینوں گئے نہیں حسن نے کیا چار امام علی مقام نے فرمایا پانجوں گئے نہیں کھیل کھیلے جا امام علی مقام کھاندی زبان جو نکلے ہو ساتھوں گئے نہیں بامنا ہاتھ جو کے کہنے گا منام تمہا تسیدوں نے کون ہو کس خاندان مل پل لکے کون آئے ہو کچھوں نے رہنا رہے ہو مسکر آکے امام علی مقام نے فرمایا بامنا جدا دلہ کرنا جا رہے ہیں ایسی اوہ سے خاندان دے دو شرع دے ہیں آخری دو فکریں اور اجازت اور سٹیج نات محفلے ناتے ہوں جی اجازت دیا تو گھر لگے لے لوں تھوڑی اور تو سیلی پیچھ لے بولنا لیں آخر سنگوار دے نال جائی مام علی مقام نے فرمایا بامنا ساتھوں گئے نہیں بامن نے مسکر آکے گیا اے فکرہ سننا لیں اور اے ہی جس سلطے بستے چھوڑھو گل سنگوار دے نال بامنا ساتھوں گئے نہیں دیکھ دیا تھا اور کہن لگا ہر مریدی خاش پیر آوے شگرتی خاش استاد آوے مریدی خاش مرشد آوے چیلے دی خاش گروہ آوے ستا بچیاں بیمینوے تھو بشارت ملیے مولا پہلے میں نو کلمہ پڑھاؤ تے پھر میرے نال پادا کرو کدھی میرے ملک حلب آوگے امام آلی مقام نے کلمہ پڑھایا قربان جاوا بامنا ترے گو جنو حسین کلمہ پڑھائے امام آلی مقام نے فرمایا اے بامنا میں آمان کا جنور پر توں میں نو سجاننا نہیں اے نوزیانے بندے سمجھو گے ایک سٹھ ہجری جو حسین کمیں آئے اور بامنا نے کمیں سجاتے آ اے خاندال میرے دوستو کوسر اتے اے پل سرات اتے اے حووے کوسر اتے اے جنت ای سرداری اینا دی اینا دی محبت ماجبے اینا دی محبت لازمے اس خاندالہ محبت کرو میں فر خراج تحسین پیش کرنا ہوں عزیزم عبدالرزاق صاحب نو اور لیاکس صاحب نو اور انہ دے برادرانے عزیز اور انہ دے روحہ کائکار نو جنہ نے اے دی خوبصورت محفل سجائی اور میرا تیسٹ لین لی محفل نا دے جمینو با دیتا حالا تسی سن نوازتے آئے ہو عزیزم فرحان قادرینو میں جڑے پندرہ منٹ توڑے لے بڑا ممونہ توڑا کہ تسی یہ توڑی سما خراشی کی تھی اللہ تعالی اس میں عفل نوید دے جاری ہے ساری رکھیں